موسیقی ڈاکٹر شاکتی کانت داس انہوں نے ارث بیوستہ کے اوپر ٹپنی کی ہے باتچیت کی ہے انہوں نے یہ سویکار کیا ہے بھلے ہی شرکار ابھی تک چپ تھی ایون بیت منتری تک چپ رہی لیکن ڈاکٹر شاکتی کانت داس نے خود یہ مانا ہے کہ دیش کی ارث بیوستہ کی حالت وہ چرم رائی ہوئی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کا جو بیت ورش رہے گا اس میں نو پوائنٹ پاچ پتشیت کی گرابٹ جو ہے ارث بیوستہ میں آنے کی جو ہے انہوں نے سمبھاونا وقت کی ہے تو ان باتوں کو لے کر ہوا چرچہ کریں گے کہ آنے والے سمیں میں کیا جو تہار آ رہے ہیں دیوالی آ رہی ہے اس پر ان باتوں کو لے کر کیا ارث بیوستہ کچھ نہ کچھ پٹری پر آئے گی ڈاکٹر شکتی داست شکتی کان داست کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ہاں دوہزار بیس اور اکیس میں تو جرور نو پوائنٹ پانچ پرتیشت کی گرابٹ ہوگی لیکن ان کو یہ بھی امید ہے کہ دوہزار اکیس جو اگلا بھی تورش ہوگا اس میں جو جو ارث بیوستہ ہے اس کی وکاس در ہے وہ دس پوائنٹ ایک پرتیشت ہو سکتی ہے تو جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ دوہاروں کا موسم ہے دیوالی دستک دینے کو ہے تو ایسے میں کیارت بیوستہ جو ہے اس کو یہ دیوالی کا جو پرکاش ہے اندکار سے نکال کر کسی پرکاش کی اور لے کر جائے گا ان تتھوں کو لے کر ان باتوں کو لے کر ہم نے بات کی جو ویبن بھرگ جو ہیں ویپار منڈل ہے یا جیسے چیمبر اور کماش یا ان کے جو پرتی ندی ہیں ان کے جو نیتہ لوگ ہیں ان سے ہم نے بات چیت کی ہے بات چیت کا لبو لباو یہ رہا ہے کہ توہاروں کے موسم چاہے دوالی آئے چاہے کچھ بھی ہو سرکار چاہے کچھ بھی دعوے کرے لیکن اس بار کی دوالی زیادہ میٹھی نہیں بلکہ فیکی رہنے والی ہے اور نشکرش ساری بات چیت کا یہ نکلتا ہے کہ بیجنس جو ہے وہ پچھلی دوالی کے یا پچھلے توہاروں کے مقابل میں پچاس سے ساٹھ پرتشت ہی رہ سکتا ہے تو دیش کی ارث ورستہ کے جو پٹری پر لانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے پہلے ایک بیچ لاکھ کروڑ کا جو ہے وہ پیکج گھوشت کیا تھا بھن بھن کشیتروں کے لیے بھن بھن ورگوں کے لیے ہم یہاں پہ دو تین پوائنٹ لیں گے جو چھوٹے ویپاریوں سے اور جو مدھم ورگ کے ویپاری ہیں ان ورگوں کے ویپاریوں کی بات کریں گے کیونکہ سرکار نے کوشش کی کہ ان کو جو ہے آرکھک طور پر کچھ مجبوط کیا جائے اور فنڈ جو ہے مارکٹ میں کچھ ڈالا جائے تو ان جو دو تین سکیمیں ہیں ان کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے تو پہلے تو ہم بتائیں گے کہ مایکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یعنی کہ مدھے اور لگو درجے کے جو ویپاری جو دیوگ پتی ہیں ان کو آتم نرد بھر کرنے کے لیے جو ہے ایک تین لاکھ کروڑ کا جو ہے ایک پیکج دینے کی گوشنہ کی گئی تھی اور اس پیکج کے انترگت جو جو ہے جو مایکرو لیول کے یعنی کہ میڈیم یا چھوٹے بلکل لگو وہ دیوگ پتی ہوں چاہے وہ ویپاری ہوں یا وہ دیوگ پتی ہوں کچھ بھی ان کو یہ ایک پیکج تو یہ تھا تین لاکھ کروڑ کا اور دوسرا ایک چار ورش پور پہلے یہ کووڈ سے پہلے بھی ایک سکیم آئی تھی وہ تھی دکانداروں اور ویپاریوں کی یعنی کہ جن کے پاس بینک سے ریل لینے کی کوئی گارنٹی نہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے انہیں بھی راحت دینے کی ایک یوجنہ بنائی گئی تھی اس یوجنہ کے تحت چھوٹے دکاندار ویپاری شیشو کے نام پر یوبا کے نام پر تین طرح کی کیٹیگری تھی وہ تین طرح کے لون تھے پچاس ہزار کا تھا دو لاکھ کے تھے اور دس لاکھ کے رین کا پراہ دھان رکھا گیا تھا اس میں خاص بات یہ تھی کہ ویفتی کو یعنی کہ کرجدار کو کرج لینے والے کو اپنے طرح کو کوئی گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں سرکار نے کہا کہ گارنٹی ہم دیں گے بینک میں تو اور تیسری یوجنہ جو میں نے جیسے ذیکر کیا تیسری یوجنہ ہے ریڈی فڑی والوں کے لئے کچھ سمیں پورو یہ گوشنا بعد میں گوشت کی گئی ویسی لاکھ کروڑ کے پیکٹ کے بعد یہ گوشنا ہوئی ہے اس میں کہا ہے کہ سوائے نزی روجگار یوجنہ کا نام اس کو دیا گیا اس کے تحت فڑی والوں کو ریڈی والوں کو دس دس آزار روپے کے کرد دینے کی بات کی گئی تھی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایم ایس ایم ای یعنی کہ میکرو سمال میڈیم انٹرپریز تین لاکھ کروڑ کے کووڑ ٹائم کے اس ایم ایم ایس ایم ایس کی کریڈٹ لائن فانڈ کے بارے میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتانے چاہیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی چنڈی گھڑ جو شاکھا ہے اس کے پردیش پر وقت تھا اور ایک چنڈی گھڑ کے جانے منے بھی اپاری نہیں تھا کلاش جین کا کیا کہنا ہے آئیے پہلے ان کے موقع ہی کنتے کووڑ مہا ماری کے کارن پورے دیش کی ارث ویبستہ پٹری سے اتر گئی تھی خاص طور سے جو بھاری ورک تھا اس کو بہت وطیع سنکٹ سے جوجنا پڑ رہا تھا جس کے دیکھتے ہوئے مانیہ پردان منتری جی نے ارث ویبستہ کو سچارو چلانے کے لیے اتری ہوئی ارث ویبستہ کو واپس سے پٹری پر لانے کے لیے بیس لاکھ کروڑ روپے کی راحت کی گھوشنا کی گئی جس میں سے تین لاکھ کروڑ روپے کی راحت کی گھوشنا ایم ایس ایم ایس ایکٹر کے لیے کی گئی اس ایم ایس 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 ایکٹر میں پہشید طور سے دکانداروں کے لیے چھوٹے بپاریوں کے لیے جو تین لاکھ روپے کیجو گھوشنا کی گئی اس میں اس گھوشنا کے تحت بینکوں دورا سبی دکانداروں کو سبی بپاریوں کو بیس پرتشرت تک اترت لون سویدہ دیے جانے کا پرابدان تھا جس کے تحت جو لیکویڈٹی دکانداروں کی رک گئی تھی فنڈ فلو کیش فنڈ فلو جو ختم ہو گیا تھا اس کو دوبارہ سے سو چارو روپ سے لانے کے لیے بیس پرتیشت کی اترکت کریڈٹ فیسلیٹی دی گئی جسے ایمرجنسی کریڈٹ لائن کا نام دیا گیا اس فنڈ نے دکانداروں میں نئی ارزہ بھری اور دکاندار ویوپاری اپنے کاروبار کو دوبارہ سے پٹری پر لانے میں سکشم ہو پائے اس سے دکانداروں کو وشیش کر چھوٹے دکانداروں کو بہت بینیفٹ ہوا بہت فائدہ ہوا جس کے لیے پردان منطری کا اور کندرے سرکار کا بہت بہت دھنے بات لیکن اس میں ایک بات اور میں کہنا جروع چاہتا ہوں کہ کندر سرکار دوارہ سکیم لائی گئی لیکن کہیں کہیں کچھ ایسا دیکھنے میں آیا کہ بینکوں کا رویہ اس سکیم کے پرتی اتھوا انے جو سکیمیں جو جیسے کہ ریڈی فڑی پٹری والوں کے لیے جو سکیم چلائی گئی تھی اس کے پرتی اور مدرہ لون کے پرتی بینکوں کا رویہ تھوڑا سا اداسین رہا جس کو بینکوں نے اتنی ادارتہ سے لون نہیں دیا جتنی ادارتہ سے دینا چاہیے تھا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بینک بھی اس کے اندر سرکار کے اس گھوشنہ میں اپنے سچے دل سے اگر صحیح کریں گے اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ارث ویبستہ دوبارہ سے پٹری پر آئے اور بھارت کی جو جو رکا ہوا کاروبار ہے وہ دوبارہ چل پڑے خاص طور سے ابھی جو تہاروں کا جو سیزن آ رہا ہے اس سیزن کے لیے بینک والوں سے میں وشیش طور سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیپاریوں کو دھیان میں رکھ کر بیپاریوں کی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو آگے کریے اگر بیپاری کی ارث ویبستہ ٹھیک ہوگی تبھی دیش کی ارث ویبستہ ٹھیک ہوگی چلے گا بیپاری تو چلے گا دیش بیپاری کی ارث ویبستہ کا خیال رکھنا اس کی چمتہ کرنا جہاں ہماری اندر سرکار کا کام ہے وہاں بینکوں کا بھی یہی ضروری کام ہے کہ بیپاریوں کی ارث ویبستہ کو بھی اس پر دھیان دیا جائے اور اس کا پورا پورا خیال رکھا جائے دھنیواد تینک تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ ریگلر فنڈ فلو بنائے رکھنے کے لیے یا آسان بھاشا میں کہیں مارکٹ میں پیسہ پھینکنے کے ادیشے سے ان چھوٹے ویبستہ ورک کے ویپاریوں کو بینک کریڈٹ لیمٹ سے اوپر بیش پرتشت اور رین دیے جانے کی جو ہے وہ خوبیدہ دی گئی تھی کلاہ جائن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سرکار کی ویپاریوں کو پرسکاہت کرنے کی جو نیتیاں ہیں اس کا لاب تو ہوا ہے لیکن انہوں نے ساسی یہ بھی آگرہ کیا ہے بینکوں سے کہ وہ سرکار کی نیتیوں کو شبز شہ لاغو کریں دھراتل پر ان کو لاغو کیا جانا چاہیے اب اگر ہم ریڈی فڑی والوں کو دس دہ سیزار روپے کے کرد دینے کی یوجنہ پر اگر نظر دوڑائیں تو پرنام نراشہ جانکی دکھائی دیتے ہیں سرکار کی گھوشنہ کے باوجود بینکوں کا رویہ ریڈی فڑی والوں کے پرتی جو ہے وہ اداسی نہیں رہا ایک انوان کے انسار اس یوجنہ کے تحییر یعنی کہ ریڈی فڑی والوں کو جو یوجنہ بنائی گئی تھی دس دہ سہزار روپے لون دینے کی وہ مطر پندرہ پرسنٹ یا دس پرسنٹ کے بیٹ میں ہی عمل میں لائی جا سکی ہے تو ایسے حالات میں عرصہ بیوستہ پٹری پر کیسے آئے گی یہ پرسن بھی یکس پرسن ہے بینکوں کا ایسا ہی رویہ جو ہے سرکارت وارہ قریب چار ورش جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ شروع کی گئی یوجنہ تھی مدرہ لون سکیم اس میں بھی جو ہے جو شرکار نے دعویٰ کیا کہ پچاس ہزار دو لاکھ اور دس لاکھ تین طرح کے لون دی جانے تھے اور شرکار کہتی تھی کہ گارنٹی ہم لیں گے لیکن بینک جو ہیں ان رنوں کو دینے سے کتراتی رہی ہے اب اس بارے میں جب چنڈیگر ویپار منڈل کے چیئرمین چرنجیف سنگھ سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس بار دیوالی جو ہے وہ لگ بگ فکی ہی رہے گی ان کا کہنا ہے کہ جب شادیوں میں جو گیسٹ لیمٹ ہے اس پر پابندی نہیں ہٹتی جب تک سیمینار شروع نہیں ہوتے جب تک ہوتلوں کا بجنے شروع نہیں ہوتا ٹوریزم کا کام شروع نہیں ہوتا تب تک عرض و بیوستہ کے لیے جتنے بھی شرکار اپائے کر رہی ہے ان کا اتنا فائدہ جو ہے عمل میں لائے جانا وہ کٹھن ہے مشکل ہے تو چنڈجیف کا بھی یہی ماننا ہے کہ اس وار کے تحار اس وار کی دیوالی پچھلے سال کی دیوالی یا تحارے کے مقابلے میں پچاس یا ساٹھ پرتیشت ہی بیجنس رہنے کا انمان ہے تو اس کے بعد ہم نے بات کی چنڈگاڑ انڈسٹری جو چیمبر آف چنڈگاڑ انڈسٹری کے جو مہا شتیویں ہیں اشوگ گویل جی اشوگ گویل جی کا ماننا ہے کہ جن سیکٹروں میں سرکار نے سویم گارانٹی لینے کی یوج نہ چلائی ہے وہاں ارث و بیوستہ میں خداہر ہوا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سرکار کی بہتر ویپارے کی نیتیوں سے کلیریٹی آئی ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اب کچھ خام نہیں ہے لکا چھپا کچھ نہیں جو پیشلی سرکاروں میں ہوتا تھا اور اس بیچ چنڈگاڑ فرنیچر ایسوشیشن کے جو پردھان ہے نریش کمار ان سے بات کی گئی لیکن ان کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن پیریڈ میں جو جن لوگوں نے رین لے رکھے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ رین لوگ کو روک لیجئے بعد میں دے دیں کوئی بات نہیں ہے لیکن جب رین بعد میں جو کسٹیں بعد میں لٹانے کی بات شروع ہوئی تو بینکوں نے کہا کہ جو پیچھے آپ نے تین تیار مہینے کا نہیں دیا ہے کسٹ نہیں دی تھی اس کے اوپر جو بیاض پہ بھی بیاض یہ نکلے گا تو اس طرح سے وہ چکرورتی بیاض ہم کہہ سکتے ہیں اس کو وہ شروع ہو گیا اس کو لے کر ویپاری لوگ کوٹ میں بھی گئے ہیں سرکار نے وہاں بھی کہا کہ ہم گارنٹی دینے کو تیار ہیں لیکن یہاں پہ کمی کیا ہے کمی ہے تال میل کی بینکوں کی بیچ سرکار کی نیتیوں کی بیچ تو ہم سمب کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے اپنے چینل کے مادنے میں سے سرکار سے بھی اپیل کرنا چاہیں گے کہ بینکوں کے ساتھ سرکار کی نیتیوں کا تال میل بٹھانا جمعہ وری کسی ہے سرکار کی ہے بینکوں کو نکیل ڈالنی چاہیے اور ان کو صحیح راستے پر لاکر جو سرکار کی نیتیاں ہیں ان کو عمل میں لائے جا سکیں اور چھوٹے اور مددور کے خاص طور پر جو بیپاری ہیں ان کو رہت مل سکے اور ان کی جو دیوالی ہے وہ پرکاش میں ہو دیئے جگہیں اور پٹھاک کے چلیں انہی سبدوں کے ساتھ پھر ملیں گے بہت بہت دھنیواد نمشکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں